دوسران محترم آپ از رات کے سامنے یہ شخصیت کو میں نعوی دینے جا رہا ہوں میں نے امتدان قرآن کریم سرنامہ کلام میں سے ہی قائم مبارکاتی نعوید کی جس میں خلالاتِ عالم نے فرمایا یا ایوہ اللہ وینا آمنو تقل اللہ وقتبولہی بسیلہ اے ایمان والوں اللہ سے درو اور اللہ کی باردہ ہمیں پہنچنے کے لیے کوئی خاص بسیلہ اختیار کرو یہ کام کرسی پر بیٹھنے والا ہے لیکن میں کالیم پر بیٹھ کرتا ہے کوشش کروں گا کی حق پہتا کرتا ہے اور بات جوہاں تیش کرتا ہوں بڑی دوتوں سے میں بڑی جلدی سے اس مرحلہ سے گزرنا چاہوں گا تاکہ آنے کا بیٹھنے کا مقصد مل جائے کہ ہم آئے کیوں گھر اور بیٹھے گی خلال کے عالم نے فرمایا یا ایوہ اللہ وینا آمنو تقلتا ہے اے ایمان والوں اللہ سے درو کیوں درو فرمایا براہ رازت نہیں ہونا میرے دربار میں پہنچنے کے لئے مسئلہ تیار بڑھتا ہے بسے تو اڑی جو پتے میرے بنو سبحان اللہ اللہ صاحب نے تو اڑکو سبحان اللہ کو آئی ہے نہیں لئے پتے نہیں بھوکی گئی کہہ دیو تو جو ہو رہی کہ اڑکو گئی ہے تو کہہ دیو سبحان اللہ یا ایوہ اللہ ایمان والوں اللہ سے درو براہ رازت نہیں ہونا دائریکٹ نہیں ہونا وہ قبول نہیں وصیلہ اللہ کے دروار میں پہنچنے کے لئے وصیلہ اختیار پر اور وہ وصیلہ کونسا ہے پہلے آدم پہلے بشر میں وہ وصیلہ اختیار کیا اللہ کی خشیت کو پیشنے رکھتے ہوئے تین ساڑھے دین سو سال تک کہتے رہے جنابی آدم اللہ توبہ قبول کر لے قبول کر لے لیکن اللہ کی مشیط یہ تھی کہ آدم اپنی طبیعہ سے نہیں میری مشیط سے مانتے اور آدم اپنی طبیعہ سے مانتے رہے لیکن جب اللہ کی مشیط اتری تو جناب آدم نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ اسم محمد کے وسیلہ سے میری توبہ کو قبول کر لے اور اللہ نے اسم محمد کے وسیلہ سے توبہ قبول کرتے ہوئے اولاد آدم کو یہ خوش دیا کہ اپنی دعا جب رب کے حضور کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا تو قبول حیرت کے لیے محمد کا وسیلہ شامل کر لینا یہ ریپیٹ کم کی گئی ہے تھوڑا سا فلیٹ کر دی گئی ہے میٹ اور ہائیس بڑھا دی گئی ہے تاکہ مجھے تسلیح بول لے تو خلا کے عالم نے پہلا وسیلہ دیا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے دربار میں براہ راست ڈائریکٹ نہیں آنا کچھ آج کل ہیں جو کہتے ہیں براہ راست مانگو صرف اللہ سے مانگو لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ نہیں آنا غبطہ ہولہی وسیلہ میرے محبوب کے وسیلے سے آنا آدم نے وہ وسیلہ اچتیار کر کے بتا دیا کہ اللہ کے دربار میں جو وسیلہ قبول ہے وہ اسم محمد اور ذات محمد کا قبول ہے تو عزیز آنیمن یہ پہلا وسیلہ ہے نبی کی ذات اتنی بڑی ہم کیسے پہنچے نبی تھے تو نبی نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے آسانی کر دی غدیرِ خم میں سوال اللہ کے سامنے کھڑا کر کے کائنات کو دوسرا وسیلہ دیا اور اعلان کیا من کنتو مولا فہازہ علی مولا جس کا میں مولا اس کا یا رسول اللہ مولا کہتے ہیں مددگار کو نبی نے کہا کس کا میں مددگار اس وقت مددگار نہیں جب تک کوئی علی کو اپنا مددگار نہ بنا لے تو علی دوسرا وسیلہ اور نبی نے فرمایا فاطمہ تم منی وانا منہو حسن و منی وانا منہو حسین و منی وانا منہو نبی نے حسن حسین فاطمہ علی کو وسیلہ پناہ کر کہ آپ تک کے لئے انسان و مسلمانوں کو عطا کر دیا اور جب جس نے بھی پانچ چتن کے وسیلہ سے مانگا ہے اس کو کبھی اللہ نے خانی نہیں لگایا اب عزید علیمان علی فات کی بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ اس بارگاہ میں ہم جیسے آمیوں کی پہنچ تو علی فات نے ہر دور میں ہر زمانے میں ولی عدا کر دیئے کہ تم ولی کے پاس آ جاؤ اس لیے کہ ولی علی تک جانا جانتا ہے اور علی تک پہنچو گے علی نبی تک لے جائے گا اور نبی خدا تک لے جائے گا آج کی یہ وضع جس حسنی کے عرص مبارک کی حوالہ سے ان اقار پذیر ہے ہم اس وضع میں اس لیے معجور ہیں کہ ہم ان کے وسیلہ سے جانی اللہ کے وسیلہ اللہ کے ولی کے وسیلہ سے علی تک علی سے نبی تک اور نبی سے خدا تک پہنچنے کا یہ خوبصورت راستہ اختیار کر رہی ہے اللہ کریم اللہ کے اس پاک ولی کے وزار کی رونوں کو بہاروں کو سلامت مت تاکہ آمد رکھی نبی پاک نے فرمایا قبروں پر مت جایا کرو آج کل بھی بہت خیئے تھے قبروں پر مت جایا کرو کیا ملتا ہے قبروں سے نبی پاک نے بھی فرمایا تھا قبروں پر مت جایا کرو سرکار نے فرمایا قبروں پر مت جایا کرو اس وقت کہا کہ جب لوگ پت پرستی کو چھوڑ کر اسلام میں جا کرو اور سرکار نے منع اس لیے کیا کہ جنہوں نے پت پرستی چھوڑی ہے وہ قبر پرستی نے شروع کر دی نبی نے فرمایا قبروں پر مت جایا کرو جب دین مکمل ہو گیا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر جایا کرو جب تک تم کسی قبر پر موجود رہتے ہو تمہاری موجودگی سے قبر والا راحت محسوس کرتا ہے یہ عام مسلمان کی بات ہے عام نیسان کی بات ہے کہ تمہاری موجودگی سے قبر والا راحت محسوس کرتا ہے لیکن اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ جو ولیوں کے پاس جاتا ہے ولی کی قبر کا سبقہ جانے والے کو اللہ راحت عطا کر دیتا ہے نامدور کر دیتا ہے تسکیل اور فرحب نہ کرتا ہے یہ اللہ کے ولیوں کے مدارات کی فرکت ہے میں اپنے گفتگو کو مقمل کر رہا ہوں خانہ کعبہ میں ایک پتھر ہے جسے حجرِ اسود کہتے ہیں جنتی پتھر ہے اس کا رنگ سفید تھا لیکن اب تالہ ہو گیا تالہ کیوں ہو گیا حجرِ اسود کی یہ خصوصی ہے کہ جو اس کو چومتا ہے وہ چومنے والے کے گناہوں کو چوس لیتا ہے حجرِ اسود کا یہ کمال ہے کہ وہ گناہوں کو چوس لیتا ہے جو اس کو چومتا ہے وہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے اللہ نے یہ پتھر کو طاقت دی جس کے پیچھے گوچھ نہیں اس اللہ کے ولی کے پیچھے تو بہت گوچھ ہے جنت میں حجرِ اسود کے پیچھے گوچھ نہیں اس کے پیچھے تو بہت گوچھ نہیں اب جملہ جو اب رات کے سپہر میں سننے کی طبیعت میں بیٹھا ہے اس کی نظر کرنا ہوں کہ اگر جنتی حجر چومناشرک نہیں تو جنتی بشر چومنہ بھی شرک نہیں جنتی بشر چومنہ بھی شرک نہیں کوئی کہے کہ ان سے ملتا کیا ہے وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر بتاتے ہیں کہ جو بتوں کے حوالے سے ناظر ہوئے کہ یہ تمہیں دیتے گیا ہیں یہ کلمہ مڑنے والے کم بختلوں ہیں جو آپ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ قبر والے دیتے گیا ہیں میں بتاؤں کیا دیتے ہیں ولی اللہ دا والانو کھانا کر کے تے پال والانو پونے سبھا سکتا کیتے بیٹھ حجویر تک جبیہ دی نوے لاکھنو قلمہ پڑھا سکتا کیتے داتا حجویری دا روپ اندر رانت سارے زمانے نو لا سکتا شاہ کو ہاں تو قبران چوڑ کے دے مسجد دلی دی سندھی فرما سکتا سان ولید پوچ قرآن مولا خطہ ولیدان جنت ویجدان مرے تکبیر نرے رسالہ نرے تاقیب نرے حیدی نرے غوثیہ تو یہ اللہ کے ولی کیا نہیں دے سکتے سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن ایک تیز ایسی دیتے ہیں جو کوئی اور دے نہیں سکتا اور وہ کام سی چیز ہے کہ مرشید باج نئی رابطہ پتا ملتا لکھ کوئی تسبیح گیڑے لکھ کوئی تسبیح گیڑے مرشید باج نئی رابطہ پتا ملتا لکھ کوئی تسبیح گیڑے علف اللہ تی لگتا میرا منو بے بھی خبر نہ آئی بے پڑے یا کچھ سمجھ نہ آگے علف تی لذت آئی اینٹ اینٹ فرق نہ جانا ایگل علف سجائی بلیا قول علف تے پورے جڑی دل دی کرے سفائی جیسی صورت غیر دی جیسی صورت غیر ایک نکتے دا فرق پلی بھرے کون ہیں مرشید باج نئی رابطہ پتا ملتا لکھ کوئی تسبیح گیڑے پیر جنادے سردے ہوگا کام انانوں چھڑے اے انان نانی چگڑا ساتھا دور سمجھ نہیں دیدے انان نانی چگڑا ساتھا سیر تو بیران تک پانے ہوگئے ہم سکر بچہ دھلیتا شیر نہیں ہو سکتا کسے مرد قلب نردین نظر باجوں نفس قدر بھی زیر نہیں ہو سکتا ہتھا نال جو خیبر کا در دوڑے خیبر کیا دلیر نہیں ہو سکتا جو خصف اللہ جنت جہایے سائم تو بہتا ہنے ارنی ہو سکتا انان نالی چگڑا ساتھا دور سمجھ دے دیدے کہ شاہ کو بھی دے 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 دننے دے 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 داردے دے 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 ہے بگرنا حال حال اہمی لوگاں پا دیتی رہتے حال بھی جو حال کو بیک لیا ہی نہیں حضرت سلطان صاحب نے تائیت فرمائے تھی کہ نارب ارسمو اللہ ملیا نارب خانے کعبے ہو نارب امکتہ بی لکبہ نارب امیچو محرابے ہو کم کا تیرت مول نہ ملیا کی تے پینڈے بے حسابے ہو مرشید باہو مکے کول آزان بے ہو مرشید آزان بے ہو مرشید آزان بھار دیا سب سے کول کائنات رو بھار دیا آمد برسیاد آپ نے آستانہ دیکھ رہی پر قصبہ آمد برسیاد حضرت صاحب نے بڑے خطریاں دکھا کے سنائے تو میں بھی ایک نال لہتا سنائے دا ہوا تاکہ میرا بھی زہودری بہن گئی اوہ خطری رہا لہتا ہے لہتا ہے حضرت سلطان صاحب سے گول پہنچتے سرکار آمد بور جانا آپ نے فرمایا بیلیم میں نے ایک کوئی احمد بور نہیں جانا ارزکیتی حضور پچھا دے وہ اتھے پچھا دے فرمایا پیچھے آؤ تو اکھا باندھ کرو سلطان صاحب نے فرمایا جو تو ولید پیچھے آؤ تو پھر اپنی سوچ مکا دے ہو اپنا ویکھنا مکا دے ہو خودے نقشے قدم تو چلو اکھا باندھ کتیا تھوڑی رہبار فرمایا کھولو جو تو کھولے آتے سامنے دربار احمد نیتہ کی بلا بھی بدل لیتا عقیدت میں صحابی بدل لیتی ہیں عاشق مصطقہ بناتا سرکار جاں غلام بناتا